کسی نے ٹائم مینج نہیں کرنا آپ نے اکارڈنگلی چیزوں کو مینج کرنا ہے اکارڈنگلی مینج کر لیں پیفور ٹائم پریپریشن کر کے رکھ لیں جس میں آپ کا ٹائم کم کنزیم ہو اور ایسا ہو جاتا ہے جو بھی چیزیں بنانے والی ہیں اس کو پہلے سے پرپیر کر کے رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں اگر آپ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے آپ نے پریپریشن کی بھی ہو تو فائیو منٹس جاب ہے کوئی نئی چیز آپ جو ہے وہ فوری طور پر اگر آپ پریپیر کر کے دینا چاہتے ہو صرف یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ ناشتہ جب بنانا ہے تو ناشتہ میں کیا بنے گا اس کی پہلے سے تیاری کر کے رکھئے اور یعنی ایون کچھ چیزیں سیمی کک بھی ہو سکتی ہیں اور اگر نہیں بھی ہو فریش آپ نے دینا ہے تو تب بھی آپ کا مائنڈ جب کلیر ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کو مشکل نہیں رکھتا آپ نئے سرے سے ہر بار نئی تیاری شٹو کر دو تو نیچرلی پھر کام مشکل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر سادگی کے ساتھ فرض کریں کہ کسی نے اوملیٹ بریڈ بنا کے دینی ہے تو اوملیٹ کے لیے اگر آپ چیزیں پہلے سے پریپیر کر کے رکھ لیں پیاس کٹا ہوئے آپ جو بھی چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ اوملیٹ میں چونکہ کئی نوعیت کی چیزیں ایڈ اپ ہو جاتی ہیں آپ جس طرح کی چیزیں بنانا چاہتے ہیں اگر وہ پہلے سے بنا ہوا ہے اور آپ نے جو ایک ڈالنا ایون وہ بھی پھینٹ کے رکھا ہوا ہے این موقع پہ ایون باز وقت اس کا پورا میٹیریل بھی پریپیر کر کے رکھ لیا جاتا ہے تو زیادہ زیادہ کیا ہوگا آپ نے چولا جلانا ہے اور اسی اخت اوملیٹ بنانی برتن آپ کے لگے میں ایک سائیڈ پہ آپ اوملیٹ بناتے دوسری سائیڈ پہ آپ بریڈ بناتے میں سادگی کے ساتھ بات کر رہی ہوں کہ آپ نے اگر ہر کوئی الگ الگ ناشتہ کرتا ہے تو نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ناشتہ پھر سمپل ہوتا ہے ایوری ٹائم آپ کا ٹیبل نہیں سچتا اگر ٹیبل لگا ہوا ہے دسترخان لگا ہوا ہے تو وہ تو نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب سارے لوگ گھر میں ایک اٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر پہلے سے چیزیں پریپیر کر کے رکھ لیتے ہیں تو آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے مشکت نہیں ہے اور آپ یہ کہتے ہو کہ میرا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے بیش میں میں نے کئی کام کرنے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے مجھے اتنے منٹ بیش میں سے نکالنے ہوں گے اتنی دیر پار اپنے آپ کو اگر اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کرنا چاہے تو اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھے میسیجز دیں کہ دیکھیں میرے کاموں میں جب یہ اکثانیت آنے لگتی ہے جب مجھے تکلیف ہونے لگتی ہے تو مجھے بیش میں بریک کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو یہ تو بڑا مزے کا کام ہے تھوڑی دیر کے بعد بریک کر لو تھوڑی دیر بعد بریک کر لو تو پھر آپ بریک ہونے سے بچ جاتے ہیں میسیجز ہیں نا اچھے میسیجز دینے ہیں think positively